باہر محمد سے نظار محمد سے باہر محمد سے نظار محمد سے رحمت رب کی ہوتی ہے سب کی سب محمد سے رحمت رب کی ہوتی ہے سب کی سب محمد سے رحمت رب کی ہوتی ہے سب کی سب محمد سے رحمت رب کی ہوتی ہے سب کی سب محمد سے آپ دیکھو حدیث میں آتا ہے آپ ایک درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دس رحمت اترتی ہے اور خدا نے اس کام کو خود شروع کیا ہے خود خدا کا بھی ہے یہی کام سلے علیہ محمد ان اللہ و ملائکتہ یسلون علم کہ اللہ نے کوئی کام شروع کیا تو درود شروع شروع کیا ہے بتاؤ کتنی عظمت ہے حضرت محمد اور کہ تم ان کو یاد کرتے رہو گے تم پر بھی رحمت اتارتا رہوں گا ایک دفعہ ان کا نام لوگے دس رحمتیں دوں گا اس سے اندازہ رگھائیں کہ کتنا زبردست رابطہ خدا کا اور حضرت محمد کے نام لینے سے ہی کرم کر دوں گا بس نام تم نے لے لیے تم پر کرم رحمت رب کی ہوتی ہے سب کی سب محمد سے رحمت رب کی ہوتی ہے سب کی سب محمد سے آنسوں کی یہ شاب نام ٹپ ٹپ دل پہ گیرتی ہے آنسوں کی یہ شاب نام ٹپ ٹپ دل پہ گیرتی ہے میرا ہری کی آنسوں اللہ نے بنایا انہیں کتنا لارفا اللہ نے بنایا انہیں کتنا لارفا رحمتوں میں سب جاگے ہیں حرفے میں محمد کے رحمتوں میں سب جاگے ہیں ہاں در قرآن کی آیت کی مطابق ہے رحمتوں میں سب جاگے ہیں ورنہ کب سے عذاب آتے دنیا قتم ہو جاتے ہیں جہاں بیٹھتے تھے کافروں پہ عذاب نہیں آتا تھا وہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالی آیت اتاتے تھے وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ بیچ میں ہیں یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے کہتے ہیں محمد وسیلہ نہیں ہے ظالموں سے پوچھو اس نے بڑا کافروں کے لئے بھی وسیلہ ہماری لئے بھی وسیلہ تمہاری لئے بھی وسیلہ خدا کے لئے بھی وسیلہ خدا نے اپنا وسیلہ بنایا کہ ہمارا تعالف کرائیں ان کو بتائیں اللہ کون ہے کہ جتنا آپ ہم کو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ کو بتائیں وہ تو اللہ کے بھی وسیلہ ہیں نیم اللہ خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ ایجاب نیم اللہ خطرہ ایمان آقا کے لئے یہ دلیل کی ضرورت ہے تم کے وسیلہ ہے نہیں ہے رحمت العالمین کے لفظ ہی بتاتا ہے کہ وسیلہ ہی وسیلہ اللہ نے وسیلہ اپنا بنایا کہ ان کو بتاؤ اللہ کون ہے اللہ 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 اور اللہ والے کام کر کے بتاؤ کے دیکھیں کام میں کرتا ہوں میں اللہ کا نبی مجھے اللہ نے اتنا اتنا نوازہ ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے درختوں کو کوئی نہیں بلا سکتا ہے درختوں سے کوئی کام نہیں جے سکتا ہے جو چلیں آئیں پھر جائیں ہو سکتا ہے کہتے تھے جو پوچھو بتا دوں گا کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ دھات سونا ایک کیلو اے سو کیلو نہیں ہو سکتی ہے پہاڑوں کو سونا چاہیں وہ کرنے کوئی کر سکتا شکر کرتے ہیں خدا کا کہ ہمارا دل اس طرف آگیا ہمیں دنیا آخرت میں معافی ہو گئی ہے وسیلے سے ان کے انشاءاللہ جیسے اصحاب بدر کو ہو گئی تھی جو ان سے عقیدہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اس نے کوئی حساب کتاب نہیں دینا نہ قبر میں نہ حشر میں انشاءاللہ سرکار کی بھید سرکار کا کرم سرکار کا ہمارے اللہ کے درمیان ہونا بہت بڑی رحمت ہمارے اللہ کے درمیان حضرت محمد مسلمہ کتنی بڑی بات رحمت اللہ علیہ وسلم کسی بھائیوں کو عذر ہو یا کسی نے سفر کرنا ہوا تو بھئی جا سکتے ہیں ان گشہ ساوی طرف سے اجازت ہے تو پہلے ہی چلا جا بہت بڑی نصیحت وضیعت کی پہلے تو ہی چلا جا جسی تجھے اہمیت آتا ہے چوبیس گھنٹے حضر ہے انسان خود عمل کرے دوسرے کو کرے پیسے کماؤں پڑھ 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 لوگ نکل جائیں گے فضول باتیں پھر بعد میں جگڑیں گے پھر پیسے کرے تو مسئلہ حل کریں سندوق برے نہیں پھر بعد میں گھر کی باتیں آپ نے لوگ سننے گے تماشا بنائیں گے بھرک ادھر ہی لڑ رہے تھے تو بعد میں لڑیں گے ٹھیک ہے بعد میں لڑ لیں گے نا ٹھیک ہے چلو کمائی کرو جلدی کافی لوگ آئے ہوئے بھائی بیچ میں امیر امیر لوگ بھی لگتی ہیں موٹے موٹے مرگی آئے ہوئے ہیں نہیں وہ تو غلط ہے کہتے مرگی موٹی ہوتی ہے انڈاز کا چھوٹا ہوتا ہے چرب ہو جاتی ہے چرب ہوئی تو محبت والے ہوں گے بسم اللہ کر بسم اللہ کر اور خیال کرو صندوقری کا بہت بس دیکھو ان کو دیکھو ٹک ٹک میری بات تو نہیں یہ تو کرتے ہی ہوں نہ بھی وہ نے لوگوں کو پتہ ہے صندوقری رکھ کے بیٹھے ہوں اگر عقیدہ ان کا خراب ہوتا ہے تو ہمیں عقیدہ ان سے تُڑے رکھنا ہے عقیدہ اللہ سے نبی سے وہ تو سب کہی ہے پھر انسان کھاتا ہے پیتا ہے ہجی مہنگائی ہے سردی ہے گرمی ہے تو آج کل پیسے کی بہت ضرورت ہے سب کو نہیں ایمان کی ضرورت بعد وہ قبر میں پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے قبر میں جا کے پھر سوچیں گے جب کھائی میں گرے گئے وہ کب گریں گے وہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کا وقت سے نہیں ہے اس کا وقت سے نہیں ہے کہ میرے ٹیسٹ بھی سارے صحیح ہیں میں جوان بھی اگر ابھی ایکسی ڈنٹ ہو گیا رستے میں پھر ٹیسٹ پورے ہو گیا اب ابھی ایکسی ڈنٹ جاتے رستے میں ہو گیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اگر گھاج نہیں جاتے تم کوئی خون کی الٹی آگئی یہ حیضہ ہو گیا ہو گیا بھول کے ہاتھ لگا دی ہے تم کو کرنٹ لگ گئی پھر لاکھوں مرتے ہیں یہاں دیکھیں ہم لوگوں کو نصیت نہیں ہوتی بہت کچھ کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آقا جی کہتے کس کے گھر میں اگر صبح کی ہے صحیح مندی سے اس کا مفہومہ اور ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں اور کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے کہا ساری دنیا اس کے گھر میں آگئے کل جب آئی گی سوچنا وہ سوچنے سے کام تو نہیں ہو جائے گا دباؤ بھی پڑے گا اور جو خدا تعالی کی محبت کے کام ہیں وہ ہوں گے نہیں میری ناک کو تکریف نہ ہو میری آنک کی روشنی کم نہ ہو میرے گردیا ٹھیک چیر وہ ہوتا رہتا ہے یہ تو جان نہیں چھوٹے گی بیچ میں ڈاکٹر بیٹون کوئی مرد لگی ہوئی ہے اور یہ آنک کی روشنی کم ہو گئی ہے وہ نہ ہو اللہ کرے ہو یہ رکھیں ایمان کی بھی روشنی کم نہ ہو ایمان کی روشنی کی پروار نہیں ہے یہ آنک تو میرے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی ہے ہمارا اصل دنیا میں آنا یہ تو نہیں ہے ایمان کا معاملہ کرنا یہ تو ویسے ہی مردنا ہے کیوڑوں نے کبروں میں کھانا ہے تو آنک کو کوئی آنک کو بچا رہا ہے کوئی صحت کو بچا رہا ہے کوئی مال کو بچا رہا ہے ہاں سارے ایسے ہیں آتے بھی وزیفے سے کوئی پریشانی نہ آ جائے کوئی مسئیبت نہ آ جائے اکثر ایسے آتے بولتے نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے نا مریضوں کو نیت کو آدمی تجربے کار ہو جاتا ہے بکریاں چلانے والا بکریاں کو سمجھتا ہے جو مریضوں کو دیکھتے ہیں ہسپتال میں مریضوں کو سمجھتے ہیں دکان دار جو گاہ کو جاتا ہے یہ ہتھے چڑے گا نہیں چڑے گا سمجھتا ہے گاہ کو اور جس کو پتا ہے اسے کوئی نہیں جاؤ جاؤ بھئی یہ دینا ہے بھئی بیچنے کا نہیں ہے کیا ہے تم کو نہیں بیچنے جاؤ یار اچھی طرح بولو یار کسی اور سے جا کے بولو اچھی طرح بھئی ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں اور جس کو پتا ہے یہ فسے گا آؤ بھائی جان بیٹھیں بھئی نہ لیں آپ دیکھیں اس کو پتا ہے بھئی اس کو پسانا ہے یہ لذر آتا فس جائے گا تو ہر کوئی اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے صحیح غلط ہے ہر تو ہم بھی اپنے کام کے ماہر ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اگر ہمارے تمہارے دل میں یہ بات آجائے ایمان بچ جائے دوسری جس کو نہ سوچیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بڑا عرضی نقصان ایمان کا بہت فائدہ ہے جان میں مسئیبت آئی مال پہ مسئیبت سب پہ رہے سبر کیا لیکن اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا اس سب مسئیبت کا عجر بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا عشق بھی اس کو ملے گا یہ ایسی چیزیں ہیں قربانی والی چیزیں ہیں زیادہ یہ خیار نہیں ہوتا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے جیسے ایک آیا میرے پاس پڑا لکھا اچھا بھلا سلجا ہوا مجھے کہ خیر تو ہے پرشے صاحب بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں میں کہا کیا ہوا بھلا آنکھ کی روشنی کم ہو گئی ہے میں صوفی ہوں موفی ہوں میں اخبار پڑھتا تھا میں ڈیڈیس پڑھتا تھا اب پڑا نہیں جاتا ہے بتا اب اس کی روشنی تیز نہ ہو تو اچھا ہی میرا خیار ہے نہ قرآن پڑھتا ہے میں ڈیڈیس پڑھتا تھا میں صوفی میں سے اخبار نہیں پڑھتا ہے لکھا دیا یہ ہے باتیں ان کیسے نہیں اب اس کو ایک منٹ میں آپ کیسا ذہن بدلیں گے بتائیں اسی اندھا ہی ہو جائے اچھا ہے کم از کم اسی چیزوں سے جان چھوٹے گی تو کچھ اندھے ہونے کی وجہ سے کچھ تسبیح پڑھے گا مسیبت کی وجہ سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں اور قرآن میں بھی ہے انسان کو تکریفیں آتی اللہ کے سام جگ جاتا ہے زاری کرتا اور جب خدا ہٹا دیتا ہے کہ علم ید ہونا گویا اس نے کبھی ہم کو یاد بھی نہیں کیا تھا پکارا بھی نہیں تھا آپ دیکھنے تو تم بھی ایسے ہی ہو تو خدا کرے ہمارا دل نیت اللہ رسول کی طرف لگے ان چیزوں کو سیچی ہے آردی ہیں ویسے بھی انسانیں مرنا اور یہ چیزیں ختم ہو بھی نہیں سکتی ایک مرد جاتی ہے دوسری جاتی ہے دوسری جاتی کوئی مشکل آ جاتی ہے جب تک انسان زندہ مرنے تک اس کی مصیبتوں سے جان چھوٹتی نہیں ہے چھوٹتی ہے امیر ہو غریب ہو بادشاہ پھر اس کو ان چیزوں کو اتنا سوچنا نہیں چاہیے میں مصیبت ہے ختم کر کے جاؤں گا یہ سوچیں میں ایمان انشاءاللہ بچا کے جاؤں گا کوئی بھی مصیبت آئے اس کو ہر وقت نماز کی فکر اس کو ہر وقت درود کی فکر اس کو ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر یہ اچھی بات نہیں ہے یہ دل میں رنجبہ کی ہو گیا نہ ہو گیا اللہ سید دے سب کو آگئی مصیبت آردی مصیبت ہے آخرت میں اللہ تعالی سید بھی دے گا جوانی بھی دے گا جو چاہے گا وہ ہوگا اس کی مرضی کے مطابق زندگی ہوگی دنیا میں تو بادشاہوں کوئی مرضی کے مطابق زندگی نصیب نہیں ہے کہ خدا نے وعدہ کی اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے کہ جو کہو گے وہ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا وہی ہوگا لَا اَمَسْنُهُمْ فِيَا نَصَبُنْ وَمَاہُمْ مِنْهَا کسی قسم کی تکریف نہ ہوگی نہ تم کو ان نعمتوں سے اللہ میاں نکالیں گے وَمَاہُمْ مِنْهَا بِمُخرَجِينَ اور وہ نعمتیں ایسی ہیں خدا نے کہا ہے آقا جی کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی دل پہ گزری ہیں نہ کسی نے سنا ہے اب بتاؤ تو ادھر ایک انسان ایک نعمت لیتا ہے تو سو مصیبتیں ساتھ ہوتی ہیں سو مشکلیں ہوتی ہیں تو یہ نعمتیں رحمتیں سب آگے زبانت سے موجود ہیں قرآن غلط بیانی کوئی بات غلط ہو سکتی کتنے مورجیں قرآن کی نبی کریم کوئی کافروں نے بھی سچا رسول مانا ہے کافروں نے اس کی تصدیق کی انہوں نے تو آپ کبھی غلط بات کہہ سکتے ہیں کہ ایمان والا مرتع راحت نصیب ہوتی ہے اور اس کو نعمت جنت کی بتائی آقا جی نے کہ وہاں درخت اتنے ایسے ہوں گے کہ جو عقل سے باہر ہیں ایک آدمی کو دس دنیا جتنی جنت ملے گی وہ کہاں کیا کرے گا اس کو پتہ نہیں سر میں مارے گا کیا اور ایک درخت اتنا ہوگا پانچ سو سال اس کے نیسے چلیس کے سائے نہیں ختم ہوگا بتاؤ اللہ کی یہ آتا ہے یہاں ایک درخت لگاؤ پھر پتہ نہیں فلرد آ گیا پھر پتہ نہیں اس کو کیرہ لگیا کوئی اور مسئبت آ گئی اس درخت میں جن بھوت آ گیا بھئی ہمارے گھر میں سائے آئے درخت سے آپ کو ڈھر لگتا ہے ایسے مسائل آتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بہت کم سوچا کریں آئی جائے مسئبت تو تھوڑا بہت علاج کی اب اسی ایمان بچ جائے اور خبروں میں بھی کم سنا کریں وسوس سے آپ کو ڈالیں گے پہلے آپ کو وسوس سے ڈال رہے تھے کہ آپ ایٹ کی مرضہ رہے ہیں جو ایٹ نہیں آئے وہ نہیں مرے ہیں وہ بھی مرے ہیں بغیر ایٹ کے مر گئے ہیں بغیر بخار کے مر گئے ہیں بغیر سانس کے وائرس وائرس پتن کیا گیا نام لیتے ہیں کہتے ہیں وہ آ گیا وائرس سے بچو بھئی کس کسی سے بچو کہاں تک بچو ویسے بھی موزہ جائیں بچنا تو ویسے نہیں تو کیا بچانا بھئی اتنا بچ جائیں کہ سانس چلتی رہے ایمان کے کام رہے معذور نہ ہو جائیں اللہ زیادہ ازمائش میں نہ ڈالے ہم کو ہم لوگ کمزور ہیں خدا سے سب سے پہلے ایمان مانگتے ہیں ایمان کے بعد اس سے صحیح بھی مانگتے ہیں سب کچھ مانگتے ہیں ایمان کے بعد ایمان نہیں ہے تو پھر ہم کو کچھ ہی نہ دے کچھ ہی نہیں چاہیے سب سے پہلے ہم کو ایمان چاہیے ایمان خدا سے اس کو کہتے ہیں خدا کی محبت نبی کی محبت آقا جی نے خود تشریح کیے تین دفعہ کا اس میں ایمان نہیں ہے جس کو محبت نہیں ہے خدا ہم کو آپ کو اللہ کی محبت نصیب کرے واقعی دنیا میں سے نہ مصیبت جان چھوٹی ہے نہ کسی نے آج تک چھوڑائی ہے نہ حکمتوں کی جان چھوٹی ہے نہ پبلوں کان چھوٹی ہے نہ بیماریوں سے جان چھوٹی ہے یہ تو اپنے کو ایک مصیبت میں ڈالنا ایسی سوچوں میں آپ کا آج کا دن اچھا نماز روز پڑھے کل دیکھا جائے گا جو ہوگا ایٹ کل آتا ہے پرسو آتا ہے وارث آچے نہیں آتا یہ تو سب ہوتا ہے اس کے بغیر ہوتا ہے اس سے کوئی بچا جاتا ہے یہ چیزیں کو سوچنا اپنے پر دباؤ ڈالنا پھر خواہ مقا دماغ بھی خراب رہنا خوش بھی نہ رہنا بے سکونہ رہنا یہ سوچا ہی نہ کریں بہت کم سوچا کریں سوچا یہی کرنے کہ آج کی دن میں نمازیں ساری ہو گئی دروشی زیادہ پڑھ لیا نبی سے ہم سے رابطے میں تو کمی نہیں ہوئی آج کا دن خدا کا رحمت کا گزرا میں سے چھوٹا بڑا گناہ کوئی نہیں ہوا کل گناہ ہوا تھا رات کو سوئے تو سوچ کے سوچے آج کا دن اچھا گزرا کوئی خدا کی نا فرمانے اور کچھ ہو گیا توبہ کر کے سو جائے یہ فکر ہونی چاہیے کیونکہ ہم کو رحمت للعالمین نے یہی فکر دیئے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ نے آخرت کے لئے تیار کیا ہے ہم دنیا کے لئے نہیں کہا کافروں کے لئے دنیا ہے تمہارے لئے آخرت ہے یہ رسول اللہ سلطن فرمایا لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ ان کے لئے دنیا ہے تمہارے لئے آخرت ہے تو خدا کس طرف ہمارا دل لگ جائے ہم زیادہ یہی سوچیں یہ تب ہی ہوگا جب ایسا ماحول ہم کو ملے گا اور ایسی باتیں کریں گے تو میں نے کچھ جو آپ سے باتیں کی ہیں تو جو میرے دل نے قبول کیا جو میں چاہتا ہوں اگر یہ صحیح ہیں تو آپ بھی ایسی تمنا کریں خدا کرے ایسا ہی ہو کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لئے پسند کرے اور اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے تو سب سے زیادہ پسند والی چیز خدا کی محبت اور حضرت محمد مصطفہ کی محبت خدا کریے ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے باقی سب مست خود ہی آسان ہے انشاءاللہ چلیں جی ان کا اگر تو ہو گیا ان کا اگر تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی دنیا تیری ہو گئی لاکھ تو حقیر ہے لاکھ تو حقیر ہے یا چور جمار ہے لاکھ تو حقیر ہے یا چور جمار ہے اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آپ کیا کہتے ہیں پھر ملاکاتے ہوں گے چلے لگا